اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اور جتنی قوت سے آج کا ویسٹرن میڈیا اس بات کو پروپیگیٹ کر رہا ہے کہ مسلمان ٹیرورسٹ ہے اور اسلام ٹیرورزم سے جڑا ہوا ہے اور قرآن مجید میں ٹیرورزم کی بنیادیں ہیں ابھی برٹش پارلیمنٹ میں کسی نے تقریر کر دیا کر کہ قرآن مجید میں ٹیرورزم کی بنیادیں ہیں قرآن مجید پہ بین لگ جانا چاہیے قرآن مجید میں ٹیرورزم کی تعلیم و تبلیغ ہیں مسلمانوں نے وہاں سڑکوں پہ آ کر احتجاج کیا اور سب کچھ ہوا یہ جس قوت کے ساتھ میڈیا پیش کر رہا ہے اور مغربی طاقتیں پیش کر رہی ہیں اسی قوت کے ساتھ آپ کو ان نکات کو سمجھنا چاہیے صرف احتجاج کرنے سے بات نہیں بنتی ہے کہ سڑکوں پہ آگئے احتجاج کر دیا یہ منفی طریقہ ہے مصبت انداز میں فکری اور علمی تجزیہ کر کے بتائیے کہ ٹیرورزم کی بنیاد کسی مذہب میں نہیں ہے کسی روحانی ڈسپلین میں نہیں ہے کسی روحانی نظام میں نہیں ہے بطور خاص اسلام میں نہیں ہے قرآن میں نہیں ہے پیغام محمدی میں نہیں ہے مسلم کلچر میں نہیں ہے اگر ٹیرورزم کی بنیاد ہے تو صرف اور صرف کیپیٹلزم میں ہے دائرہ یہ بات سب سے زیادہ کیپیٹلز کنٹریز کو بری لگے گی لیکن یہ حقیقت ہے سچا ہی ہے سرمایہ پرست ہر چیز کو انڈسٹری بنا دیتا ہے چنانچہ مذہب کو بھی انڈسٹری بنا دیا اس کے بعد جو جملے کہنا چاہتا ہوں انہیں کہوں گا احتیاطاً ایک صلاحات پڑھ دیجئے اگر اسلام میں اور قرآن میں تشدد اور ٹیرورزم کی بنیاد ہوتی تو یہ بتائیے یہی سورہ سورہ مبارکہ ناصر جب اللہ کی نسرت آ جائے مدد آ جائے فتح حاصل ہو جائے تو پھر کیا ہونا چاہیے ہمارے قانون کو نافذ کرو کوئی ہماری سرطابی نہ کرے کوئی بغاوت کرے تو سرقلم کر دو روح زمین پر کوئی ایسا باقی نہ بچے جو کلمہ گو نہ ہو اس لیے کہ تمہارے پاس نسرت بھی آ چکی ہے فتح بھی حاصل ہو چکی ہے اب تم غالب آ چکے ہو کیا یہی ہے پیغام اگر یہ پیغام ہوتا قرآن میں تو کہنے والے کو حق تھا کہ دین میں تشدد کی بنیادیں ہیں قرآن میں ٹیرورزم کی بنیاد ہے قرآن ٹیرورزم کی تعلیم دیتا ہے نہیں جب تمہیں مدد حاصل ہو جائے جب تمہیں نسرت مل جائے جب تمہیں فتح حاصل ہو جائے اور لوگ جو اقدر جو اکسلام میں داخل ہوں تو پھر کیا کرو فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفَیْرَ تم اپنے رب کی تصبیح کرو اس کی حمد کے ساتھ اور استغفار کرو یہ پیغامِ رحمت ہے یا پیغامِ تشدد توجہ ہے ایک مقام سے صرف میں ارز کرو پورا قرآن پیغامِ رحمت سے بھرا ہوا ہے قرآنِ مجید نے اگر جنگ کی کہیں مجبور رن اجازت بھی دی ہے تو ازبابِ رحمت قرآنِ مجید میں جو سزائیں تجویز کی ہیں وہ بھی ازبابِ رحمت قرآنِ مجید میں جو چند حدود ہیں وہ بھی ازبابِ رحمت اس کی مثال میں ارز کرو میں نے کل شاید میری زبان پر ایک ترقیب آگئی تھی ایک تعبیر میں نے کی تھی قہرِ محبت کچھ لوگ سمجھے ہوں گے بہت سے لوگ شاید نہ سمجھے ہوں کہ محبت کا قہر سے کیا تعلق ہے بہت کیا تعلق ہے یہ خاص طور سے ہمارا رب جو ہے نا رب ربِ کریم ربِ رحیم ربِ عظیم ربِ رحمان ربِ رعوف ربِ ودود یہ وہ رب ہے کہ جس نے اپنے قہر و غزب کا تو ابھی تک اظہار ہی نہیں کیا ہے اس دنیا میں اگر کوئی جبر ہے تو وہ صرف جبرِ محبتِ الٰہیہ ہے جبرِ محبت جبرِ محبت ہوتا کیا ہے کبھی کبھی کیا اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے گود میں دودھ پیتا بچہ ہے اور ماں اسے چانٹے لگاتی ہے کیوں لگاتی ہے جب بڑی بوڑھی ہیں آکے نئی نویلی دلھن اور وہ اسے چانٹا لگا رہی ہیں اور ساس صاحبہ آکے سمجھا رہی ہیں اور اسی پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں گھر ٹوٹ جاتا ہے کہ اسے بچہ بھی پال دے نہیں آتا چھوٹے سے بچے کو کہیں مارا جاتا ہے اور مارنے کا سبب کیا ہوتا ہے یہ بھوکا ہے بلک رہا ہے رو رہا ہے مگر میں دودھ دے رہی ہوں دودھ پی نہیں رہا ہے بتائیے اب کیا کروں ماں بچے کو کیوں مار رہی ہے کہ اسے غزہ کی ضرورت ہے میں غزہ دے رہی ہوں اور غزہ لے نہیں رہا ہے پیاسا ہے پانی پلا رہی ہوں پانی پی نہیں رہا ہے غرف ہمیں آپ نے یہ جبر ہے یہ قہر ہے مگر یہ ہے قہرِ محبت یہ ہے جبرِ محبت اس پوری کائنات میں اگر انسان پر ربِ کریم کی طرف سے کوئی جبر و قہر ہے تو وہ صرف جبرِ محبت اور قہرِ رحمانیت ہے اس کے علاوہ کوئی جبر و قہر نہیں ہے اس لئے کہ آپ سانس لینا چھوڑ دیں مر جائیں گے کھانا کھانا چھوڑ دیں دم نکل جائے گا پیاسے رہیں موت آ جائے گی مگر خدا کا سجدہ نہ کریں کبھی موت نہیں آئے گی اللہ سبحانہ وتعالی حکیم ہے قادر ہے خالق ہے خلاق ہے اگر وہ چاہتا تو اسی فضا میں دہری تاثیر رکھ دیتا جو میرا کلمہ پڑھے اس کے پھیپڑے میں جانا تو زندگی بن جانا جو میرا منکر ہو اس کے لیے زہر بن جانا ایسا نہیں ہوا اللہ پانی میں دہری تاثیر رکھ دیتا جو میرے نیک بندے ہیں ان کو حیات دینا جو میرے برے بندے ہیں ان کو موت کی نیند سولا دینا اللہ نے ایسا نہیں کیا کیوں نہیں کیا اس لیے کہ اللہ اپنا سجدہ بجبر نہیں لینا چاہتا بجبر سجدہ نہیں کرانا چاہتا ایک عبادت بھی بجبر نہیں چاہتا لیکن جو چیزیں ہمارے وجود کی بقا سے متعلق ہیں انہیں بجبر نافذ کرتا ہے ساس لینا تمہارے لیے ضروری ساس لینی پڑے گی بغیر ساس لیے رہ نہیں سکتے ایسا جسم بنایا کہ مسلسل ساس لے رہے ہیں بے اختیار ساس لیے چلے جا رہے ہیں نظام ایسا بنا دیا کہ بے اختیار ساس لے رہے ہیں ہم میں ساس لینے کا پورا نظام رکھا ہمارے اطراف میں ساس لینے کے لیے جو فضا اور ہوا ضروری ہے وہ اتنی عام اور فراوان رکھ دی کہ کبھی کمی نہ محسوس ہو کیا وہ خدا ہمارے جسم کو اس طرح نہیں تخلیق کر سکتا تھا کہ جب نماز کا وقت ہو تو خود بخود جسم ٹھہر جائے اور سجدے میں جھک جائے میں مثال دوں مثال دوں جب انسان کو نید آتی ہے تو بے اختیار نید آتی ہے وہ سو جاتا ہے ارادتا نہیں سوتا بے ارادتا سونا چاہے تو نہیں سو سکتا جب نید آتی ہے تو بے اختیار سو جاتا ہے یہ نید رحمت خدا ہے لطف خدا ہے کیونکہ اس جسم کے بقا کے لیے نید بھی ضروری ہے ذہن کی اور روح کی تازگی کے لیے نید بھی ضروری ہے تو جو چیز ہمارے لیے ضروری ہے اسے جبرن نافذ کیا سنے مذہب کی روح کو اور رب کی رحمت کو اسلام دین رحمت ہے قرآن کتاب رحمت ہے رشکی بے رسول ہے ہمارا Verizon ㅎ